ہلو دوستوں کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب بڑیا ہوگا دنیا گھومنا آخر کون نہیں چاہتا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ پیریس جائے لندن گھومیں اور سوچزر لینڈ کی سیر کریں اور ان شہروں کے بارے میں جانیں اب آخر ایسا ہو بھی کیوں نہ یہ شہر دنیا کے سب سے خوبصورت شہر مانے جاتے ہیں لیکن بھارت میں بھی کئی ایسے راجے ہیں جن کی بات ہی الگ ہے آج ہم جس راجے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے بھارت کا سب سے دھنی راجے کہا جاتا ہے یہاں کا کلچر اور تیوہاروں کی بات ہی کچھ اور ہے ایریا کے لحاظ سے یہ بھارت کا تیسرا سب سے بڑا راجے ہے اس راجے میں ایک ایسی جھیل ہے جو الکا پنٹ گرنے سے بنی تھی جبکہ اس راجے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی کسی کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان گھروں میں آج تک چوری نہیں ہوئی اس راج جی کو چھترپتی شیوہ جی مہاراج جی کی بھومی کہا جاتا ہے اب تو آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ ہم کس راج جی کی بات کر رہے ہیں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں مہاراشتر راجے اور اس سے جڑے کچھ مزیدار قصوں کے بارے میں کچھ لیے دوستو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو مہاراشتر کی گنتی بھارت کے سب سے امیر اور ڈیولپٹ راجیوں میں کی جاتے ہیں ایسے کئی کارن ہیں جس وجہ سے شیبا جی مہاراج کی کرم بھومی اور مراتھاؤں کی جن بھومیں مہاراشتر کو بھارت کا سب سے مہتوپورن راجے مانا جاتا ہے بتا دیں کہ اس راجے کا اگٹھن ایک مائی انس سو ساٹھ کو ہوا تھا مہاراشتر گجرات، مدھپردیش چھتیس گڑ، تیلنگانا، کرناٹک گوہ اور دادرہ اور نگر حویلی کے کینڈر شاہ سید پردیشوں سے گھرا ہے لگ بھگ 11 کروڑ کے آبادی کے ساتھ ممبئی مہاراشتر کی راجدھانی ہے ممبئی میں لگ بھگ 1.8 کروڑ لوگ رہتے ہیں جبکہ ناگپور مہاراشتر کی اوپ راجدھانی ہے مہاراشتر کو پہلے بومبے پریسیڈنسی اور پھر بومبے سٹیٹ کے روپ میں جانا جاتا تھا اس کے بعد ایک مائی انس سو ساٹھ کو مہاراشتر اور گجرات کو بومبے سے ہٹا کر الگ راجے بنایا گیا ایریا کے لحاظ سے مہاراشتر بھارت کا تیسرا سب سے بڑا راجے ہے اور آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا راجے ویسے تو بھارت میں ہندی بھاشا سب سے زیادہ بولی جاتے ہیں لیکن اگر مہاراشتر کی بات کریں تو ہندی کے ساتھ مراتھی بھاشا یہاں سب سے زیادہ بولی جاتے ہیں یہاں مراتھی میں بات کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہیں راجے میں بولی جانے والی آنے بھاشائیں گجراتی، ہندی، تیلگو، کنڑ، سندھی، اردو، بنگالی، ملیالم اور انگریزی ہیں دوستو بھارت کے پشمی بھاگ میں ستھت مہاراشتر دیش کے سب سے پرسید راجیوں میں سے ایک ہے جب کبھی دیش کی بات ہوتی ہے تو مہاراشتر کا نام لوگوں کے دماغ میں اپنے آپ ہی آتا ہے آخر ایسا ہو بھی کیوں نہ اس راجی کا کلچر، یہاں کے لوگ اور سنسکریتی ہے ہی کچھ ایسے مہاراشتر راجی کا ناتہ سنتوں سے رہا ہے دراصل مہاراشتر شبد سنسکریت کا ہے جو دو اکشروں سے مل کر بنا ہے مہا تتھا راشتر، اس کا ارث ہوتا ہے مہان دیش یہ نام یہاں کے سنتوں کی دین ہے مہاراشتر میں لگ بھگ 80% سے زیادہ لوگ ہندو دھرم کو مانتے ہیں ہندووں کی بڑی سنکھیا کے بعد یہاں مسلمان اور بودھ دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں جبکہ پارسی مکھے روپ سے ممبائی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں رہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی سب سے زیادہ جی ڈی پی مہاراشتر سے ہی آتے ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ مہاراشتر کی راجدھانی ممبائی کو بھارت کی فنانچل کیپٹل کے روپ میں جانا جاتا ہے ممبائی میں ہر سال کئی فلمیں بنائی جاتے ہیں جو کروڑوں کا ویعبار کرتے ہیں 2017-18 میں راجی کی جی ڈی پی دیش کی جی ڈی پی کا 14.89% رہے جو سبھی راجیوں میں سب سے زیادہ تھے 2018-19 میں مہاراشتر کی جی ڈی پی 405.35 بلین ڈالر تھے دوستو مہاراشتر کا اتحاس ویر گاتھاؤں سے بھرا رہا ہے یہاں بال گنگا دھر تلک ویر ساورکر گوپال کرشن گوکھلے دادا بھائی نارو جی جیسے مہان سینانیوں نے جن لیا جبکہ شترپتی شیواجی مہارات جی تو مہاراتھاؤں کی شان ہے اس راجی کے لوگ شیواجی مہارات جی کی پوجا بھی کرتے ہیں کیونکہ مہاراشتر کو بسانے میں ویر شیواجی مہارات جی کا ہی سب سے اہم یوگدان رہا ہے ستروی شتابدی کی شروعات میں شیواجی مہارات جی دوارہ مہاراتھا سامراجی کی ستھاپنا کی گئی تھی اور 1680 تک مہارات جی ایک مہان یودھا رہا ہے مہاراتھا سامراجی کے سنستھاپک شیواجی مہارات جی نے مغلوں کے خلاف ایک آجیون سنگھرچ کیا تھا مراتھاوں کے بیچ شیواجی مہارات جی کا کیا ستھان ہے اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیوں آپ جانتے ہیں کہ مہاراشتر بھارت کا وہ راجے ہے جہاں پیاز کا سب سے زیادہ بھنڈار ہے دنیا میں سب سے بڑا پیاز کا بازار بھی مہاراشتر کے ناسک زلے میں ہے اور لگ بھگ بھارت کے زیادہ تر پیاز کا اتپادن ناسک زلے میں ہی ہوتا ہے عام طور پر کئی پردیشوں میں سال میں ایک ہی بار پیاز کی فصل ہوتے ہیں لیکن مہاراشتر کے ماملے میں آسا نہیں ہے سب سے بڑے پیاز اتپادک پردیش میں ایک سال کے دوران اس کی تین فصلے ہوتے ہیں بتا دیں مہاراشتر میں کل 16 اے ارپورٹس ہیں یہاں دو بڑے بندرگاہ اور 48 چھوٹے بندرگاہ ہیں اس کے علاوہ مہاراشتر کا جواہرلال نہرو پورٹ ٹرس دیش کا سب سے بڑا کنٹینر پورٹ ہے سمودری مارک کے ذریعے دیش کے کل کارگو ٹرانسپورٹ کا 22 پردیشت صرف مہاراشتر سے ہوتا ہے راجی میں 3,3000 کلومیٹر کا روڈ نیٹوک اور 6,165 کلومیٹر کا ریل نیٹوک ہے بھارت کی سب سے پہلی ٹرین مہاراشتر میں ہی دوڑے تھے یہ ٹرین 16 اپریل 1853 میں مومبائی اور ٹھانے کے بھی چلی تھے اس ٹرین نے 35 کلومیٹر کی دوری تیکے تھے اگر آپ اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو گھر کو لوگ ضرور کرتے ہوں گے اب آپ سوچ جاؤں گے کہ اس میں کونسی نئی بات ہے تو ہم سب ہی کرتے ہیں اور ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہوگا لیکن اگر بہت مہاراشتر کی کریں تو یہاں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا دراصل مہاراشتر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے گھروں میں دروازے ہیں ہی نہیں اس جگہ کا نام شنی شنگنپور ہے مہاراشتر کے شنی شنگنپور گاؤں میں کسی بھی گھر میں دروازے میں تالے نہیں لگایا جاتے ہیں کیونکہ یہاں لوگوں کے گھروں میں دروازے ہیں ہی نہیں یہ تھوڑا حیران کر دینے والا ضرور ہے لیکن ایسی مانتا ہے کہ اگر یہاں کوئی چوری کرے گا تو وہ شنی کے کوپ کا بھاگی ہوگا اور شاید اسے ڈر سے یہاں آج تک کبھی بھی چوری ہی نہیں ہوئی ہے اب اسے چمتکار کہیں یا وشواز جو بھی ہے لیکن ہے تو یہ کافی مسے دار دوستو یہ راجے ہر سال اپنا ناشنل ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے جسے مہاراشتر دیوز کہا جاتا ہے مہاراشتر دیوز ہر سال ایک مئن کو منائی جاتا ہے اسی دن انتراشتری یا شرامک دیوز بھی منائی جاتا ہے مہاراشتر دیوز کے دن لوگ پورے دن گھروں میں رہتے ہیں اور ناشنل ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن پورے راجے میں چھٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مہاراشتر دیوز کے افسر پہ شیواجی پارک میں ایک پریڈ کا ایوجن کیا جاتا ہے اس دن راجے پال اپنا بھاشن بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ مہاراشتر دیوس کے دن پورے مہاراشتر میں ڈرائی ڈے منایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں مہاراشتر ایک لوتا راجے ہے جہاں دو میٹرو سٹیز ہیں ایک ممبئی اور دوسری ہے پونے ممبئی کے بارے میں تو آج ہر کوئی جانتا ہی ہے اسے فنانشل کپٹل آف انڈیا کہا جاتا ہے جبکہ مہاراشتر کا پونے شہر بھی دیش کے سب سے بڑے مہانگروں میں گنا جاتا ہے پونے شہر بھارت کا چھٹھا سب سے بڑا شہر ہے وہیں مہاراشتر میں ہی موجود ناکپور کو اورنج سٹی یا نارنگی نگر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سنتریں بڑے پیمانے پر اگایا جاتے ہیں اور یہاں کے سنتروں جیسی quality آپ کو اور کئی نہیں ملے گی آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ مہاراشتر ایک بڑا راجے ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کئی دھرموں کا گھر بھی ہے جس اتساہ کے ساتھ لوگ یہاں تیوہاروں کو مناتے ہیں اتنے اتساہ کے ساتھ شاید ہی کوئی راج تیوہار سے لیبریٹ کرتا ہو ہولی دیوالی اور اید کے علاوہ گانیش چطورتھی یہاں کا سب سے پرمک تیوہار ہے یہ تیوہار مہاراشتر میں پورے دس دنوں تک دھوم دھام سے منایا جاتا ہے مہاراشتر کی گانیش چطورتھی کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں جوہاروں کے علاوہ مہاراشتر کا کلچر یہاں کی سب سے بڑی پہچان ہے کیونکہ اس راج جی کے لوگ الگ الگ طرح کے کپڑوں میں نظر آتے ہیں مراتھی لوگ دھوتی کرتے کے ساتھ ہی نظر آئیں گے جبکہ کچھ مراتھی ہمیشہ سر پہ ایک ٹوپی اور کرتے پہ پٹکا پہنے نظر آتے ہیں جبکہ یہاں مہلائیں عام طور پہ چولی اور ساڑی ہی پہنتے ہیں لابنی، تماشا، گفہ اور مونی مہاراشتر کے مکھے ڈانس فارم ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بھگوان شپ کے بارہ جیوتر لنگوں میں سے تین مہاراشتر میں ہیں مہاراشتر کے ناسک زلے میں تیس کلومیٹر کی دوری پر تریمب کشور جیوتر لنگس تھے تھے اس کے علاوہ ناسک سے ایک سو بیس میل کی دوری پر بھیما شنکر جیوتر لنگ اور سمبھاجی نگر کے پاس دولت آباد میں گھرشنشور جیوتر لنگس تھے تھے بھگوان شپ جی کے یہ شیوالے اور مندر پورے دیش میں فیلے ہوئے ہیں جن کا اپنا الگ مہتوہ ہے ان جیوتر لنگوں کے علاوہ شردی سائی بابا مندر مہاراشتر کا سب سے پرسید دھارمک ستھان ہے یہ مندر انہیں سب بیانوے میں شریف سائی بابا کی سمادھی کے اوپر بنایا گیا تھا یہ مندر مہاراشتر کے احمد نگر زلے میں ستھت ہے شریف سائی بابا سنستان ٹرسٹ اس مندر کی دیکھرے کرتا ہے اس مندر کی مانتہ کچھ ایسی ہے کہ یہاں سائی کے درشن کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک دن میں تین لاکھ تک لوگ آ جاتے ہیں جو ستوں آم، انگور، کیلا، سنترا، گےہوں، مکہ، چاول، جوار، باجرا اور دالیں مہاراشتر میں ہونے والی پرمک فصلے ہیں جبکہ کیمیکل، الیکٹریکل مشینری، پٹرولیم، فارما، سٹیل اور مشین ٹولز آدھی مہاراشتر کے پرمک خودیوگ ہیں اور یہ راجی ان ادیوگوں سے اچھا خاصا پیسہ کھماتا ہے ساتھی مہاراشتر فلمی دنیا کا گھر ہے جس کی وجہ سے راجی کو ہر سال دیش اور ویدیش سے کروڑوں روپے کا منافع ملتا ہے مہاراشتر کے ممبئی کا حاجی علی کا مکبرہ یہاں کی دھروہر کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ اس کا اتحاس کافے پرانا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ممبئی کا حاجی علی مکبرہ قریب چار سو سال پرانا ہے حاجی علی کی درگاہ کا نرمان پندروی صدی کی شروعات میں ہوا تھا اس مکبرے کے علاوہ مہاراشتر میں کل 350 قلعے ہیں یہی کاران ہے کہ مہاراشتر کو قلعوں کا گڑھ مانا جاتا ہے وہیں اگر مہاراشتر کی راجدھانی ممبئی کی بات کریں تو بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز سب سے زیادہ ممبئی میں ہی ہیں یہ تو ہم سبھی چانتے ہیں کہ ممبئی مہاراشتر کا سب سے بڑا مہانگریہ شہر اور راجدھانی ہے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ ممبئی آتے ہیں ممبئی کی فلم انڈسٹری ہندی سینما کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے اور یہ انڈسٹری ہر دن کل موویز، ٹی وی سیریلز اور ایڈز بناتا ہے جس سے کروڑوں کی کمائی ہوتے ہیں اتنا ہی نئی بھارت کی سب سے پہلے فلم راجہ حریششیندر مہاراشتر میں بنی تھی جو دادہ صاحب فالکے جی نے ناسک زلے میں بنائی تھی بھارتی سینما کے سب سے پہلے پربھاوشالی ویقتیت و دادہ صاحب فالکے نے 1913 سے 1918 تک 23 فلموں کا نرمان اور سنچالن کیا اور فلمی جگت کو نئی اچھائیاں دینے کی شروعات کے بروٹش راج کے مکھیالے ہونے کے ناتے ممبئی بھارت کے آنے شہروں سے پہلے وکسیت ہوئی ہے بھارت کا سب سے پہلا پانچ ستارہ ہوتیل ممبئی میں ورش 1903 میں کھولا تھا بتا دیں کہ لونار جھیل مہاراشتر کے بلڈھانا زلے میں ستحت ایک کھارے پانی کی جھیل بھی ہے اس کھارے پانی کی جھیل کے بننے کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کارن ہے دراصل اس جھیل کا نرمان علکہ پینڈ کے پرتوی سے ٹکرانے سے ہوا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ جھیل 150 میٹر گہ رہے ہے 2010 سے پہلے مانا جاتا تھا کہ یہ جھیل 52 سال پرانی ہے لیکن حالی میں کیے گیا رسوچ میں پتا چلا کہ یہ قریب 5,70,000 سال پرانے ہے حلنگ کی کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں لونہ سور ناما کے ایک راکشس تھا جس کا ورد بھگوان وشنو نے خود کیا تھا اب چاہے اس کے پیچھے کی وجہ کچھ پہ ہو لیکن لونار جھیل مہاراشتر کے اتحاس سے جڑی ایک بہت دلچسپ چیز ہے مہاراشتر بھارت کا ایک ایسا راجے ہے جو نہ صرف اپنے سانسکریتک پہلوں کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ کئی اتحاسک جگہوں کے لیے بھی مشہور ہے مہاراشتر کے قلوں میں سب سے پرسید وجہ درگ قلہ ہے مہاراشتر کے اس قلے کا نرمان 1193 سے لے کر 1205 کے بیچ کیا گیا تھا اس کا نرمان راجہ بھوج نے کروایا تھا راجاؤں کے لیے یہ قلہ کافی اہم تھا دراصل یہ قلہ سندھو درگ زلے کے لیے ایک سیما کا کام کرتا تھا جو دشمنوں کو آنے سے روکتا تھا کیونکہ یہ قلہ سمدر تٹ پہ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے سندھو درگ زلہ دشمنوں کی نظروں سے چھپا ہوا رہتا تھا اس قلے کے اندر لگ بھگ 27 گڑھ ہیں اور یہ 17 اکڑ بھومی میں فیلا ہوا ہے تو دوستوں یہ تھا مہاراشتر اور اس سے جڑے کچھ ایسے فیکٹس جو اس سٹیٹ کو سب سے الگ بناتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا آپ کو مہاراشتر کے کونسی خوبی سب سے الگ لگی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا کبھی آپ گئے ہیں مہاراشتر اور اگر گئے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شاہر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ